السلام علیکم میں اور کیا حال چال آپ سب کا امید آپ سب پیاریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے پھلیاں کیمہ لے کر آئی ہوں اور اس میں جو ہے تھوڑے آئل میں جو ہے میں نے پیاز لیا تھا اس کو براؤن کرنے کے لئے رکھ دیا اور یہاں پر میں نے لہسن اور ہری مرچے لی ہیں کچھ اور جو ٹماٹر تھے وہ فریز تھے تو ان کے چلکیں اتار کر ان کو بلینڈ کریں گے کیمہ میں پھلیاں بھنی ہوں تو بہت مزیگی لگتی ہیں اور ان کو ہم بلکل کشک نہیں کریں گے اچھا یہاں پہ ہم اپنا پیاز براؤن کریں گے وہاں پہ ہم نے ٹماٹر وغیرہ جو ہم بلینڈ کر لی ہیں اور اس کے بعد جیسے یہ دیکھتے ہیں آپ یہ کتنا خوبصورت سا گولنڈ براؤن جھپیاز ہو جائے گا تو اس میں جو ہے میں نے کھیما ڈالا ہے یا ون کیجی کھیما ہے اور اس کو جو ہے میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اس کو آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوگا اس کی شکل سے اور اس میں جو ہے میں نے لہسن جو ہے وہ ہم نے اسی طرح سے یہ دیکھا ہوں اسی طرح سے چھل کے اس طرح ثابت ہی ڈال کر اس میں بوائل کر جائے اور اس میں میں تھوڑا سا سرکہ بھی ایڈ کروں گے تاکہ جو گوش کی ایک اگر تھوڑی سمیل ہے تو وہ نہ آئے لہسن بھی چیلی ڈالا تھا اور اس کو بوائل کر لیتے ہیں تاکہ جو اس کی ہمک ہوتی ہے کہ میری گوش کی وہ نکل جائے اور ہم اس میں تھوڑا سا سرکہ بھی ایڈ کر لیں گے اچھا جی اس میں اب ہم اپنے جو ہے جو ہم نے بلینڈ کیا ہے مسالہ وہ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانے ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد جو ہے پھر ہم اس میں اپنے مسالہ جار ڈالیں گے سبزی وہی ہوتی ہے بس آپ تھوڑا سا اس کو ادھر ادھر کر کے اور تھوڑا سا ذرا کریں تو اچھے لگتی ہے اور ذائقہ آتا اچھا جی اس میں میں نے حلدی ڈال لی ہے سفہ دنیا ہے پیسا ہوا اور زیرہ بھی جو کالا زیرہ ہے وہ بھی پیسا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سونڈ ہے آپ ادھرک بھی بلینڈ کر سکتے ہو ساتھ اور اس میں دردرہ مرچ ڈالی ہے نمک جو ہے وہ ہز بھی ذائقہ جائے گا اور لال مرچ پاؤنڈر جو ہے وہ جائے گا اس میں آپ چاہیں تو پہلے بھی مسالہ بھون کر بنا سکتے ہیں اس طرح سے بھی بنائیں گے تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے ہو جاتا ہے اور آپ کے ذائقے میں تھوڑا سا فر کا جاتا ہے اور مزی ہی لگتی ہیں چیزیں اگر آپ ہٹھ ہٹ کے اس کو بنائیں تو اس کے علاوہ اس میں جو ہے ہم گرم مسالہ کی کچھ شئے تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالیں گے اس میں میں نے چھوٹی الائچی ڈالی ہے اور اس میں کڑی پتہ ہے بڑی الائچی دادر میں جو ہوتا ہے پھول اور یہ سب ہم ڈال کے اب اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے جیسے یہ تھوڑا سادہ گھنٹا جو ہم اس کو پکا لیں گے اچھے سے کھوٹ ہو جائے گا فیور آ جائیں گے ایڈ ہو جائیں گے کیمہ میں اس کے بعد ہم اس میں پھلیاں ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر پکا کر جیسے پھلیاں جو ہیں وہ تھوڑی جل جائیں گے کیونکہ کیمہ ہمارا پر آلریڈی بوائیڈ ہے اس کو پکنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور یہ ہم نے پھلیاں ڈالے اس کو تھوڑی دیر ہم نے مزید تھوڑا پانے ڈال کر اس کو پکائیں گے اور پھلیاں کیمہ ہمارا جائے گا سمپل سی ریسپی ہے اور سبسکرائب کیلئے زیادہ سے زیادہ اور امید ہے یہ پساند آئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ